بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لحول سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برپاری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پہ دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ در ریکی اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برپاری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستی باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برپاری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برپاری نہ صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزم کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احماصر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برپاری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برپ یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر باگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برپاری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھوارے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندیس و روپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں بار پھر سے 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 پھر موسیقی 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 اٹر تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاس ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پاس دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برپاری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجاتی اکشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برپاری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برپاری نا صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احماسل پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برپاری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برپ یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شیطر میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برپاری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برپ جو ہے وہ سی جمین پر جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمجھے تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے بھاگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں موسیقی موسیقی ہمارچل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہیں چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزم کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احماض پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر باگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کی بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھوارے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں باگوانی کے لیے باگوانی کے لیے ہماسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لحول سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجاتی اکشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احمقاتر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باغوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں اور نgunظر کے سیلوات Père یا سیکھائی نگل دیکھولے پھر جزیں موسیقی محسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لحول سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری ناصرک سہلانیوں کے لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احماسل پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے اکشتر میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ائر اینڈ کے اور نیو ائر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں سیلویشن کے لیے ہماسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لہول سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نہ صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزم کی لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کی لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احمد سر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر برگوانی والے شطروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوئنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماصل کی بادیاں بلا رہی ہیں 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 موسیقی 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 ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باغوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہی مواصل کی بادیاں بلا رہی ہیں مواصل کی بادیاں مواصل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ دری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نہ صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزم کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماشر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر برگوانی والے شتر میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی باتیاں بلا رہی ہیں یکی شای 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 شا ہمارچل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برپاری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ دری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برپاری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برپاری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برپاری نا صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزم کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماتر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برپاری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برپ یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر برگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برپاری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کی بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برپ جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمجھے تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں پچھیکٹر رہہ سر اینڈ fuckin أبیدد نب استثار کی呢 پچھیکٹر رہہ پچھیکٹر رہ guide پچھیکٹر رہ خانتب ایسی تیر پھیکٹر رہwarz جاہ Lou جاہ جاہ پچھیکٹر رہقدہ ملک پچھیکٹر رہ Linda پچھر پچھیکٹر دہ ملک موسیقی محسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برپاری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برپاری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برپاری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برپاری نا صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احمد پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برپاری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برپ یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برپاری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برپ جو ہے وہ سی جمین پر جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باغوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماصل کی بادیاں بلا رہی ہیں جو رہی ہیں موسیقی موسیقی مہاشل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لہول سفیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برپاری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برپاری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برپاری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برپاری ناصرک سہلانیوں کے لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احماسل پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برپاری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برپ یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے اکشتر میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برپاری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برپ جو ہے وہ سی جمین پر جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں آپ کو ہماسل کی بادیاں ہماسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہیں چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزم کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماتر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر باگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کی بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمجھے تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں ملتا ہے 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 موسیقی 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 بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماشر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی باتیاں بلا رہی ہیں بیٹھ گائی ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ ہمارچل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہمپات ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ دری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزم کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماتر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر باگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کی بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھوارے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں باگوانی کے لیے باگوانی کے لیے ہماسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے پھیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹھے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احمد پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باغوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھوارے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ائر اینڈ کے اور نیو ائر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماصل کی بادیاں بلا رہی ہیں آپ کو ہماصل کی بادیاں آپ کی بادیاں آپ دیکھنے ہمارچل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برپاری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برپاری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجاتی اکشتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برپاری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برپاری نہ صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احماصر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برپاری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے اکشتر میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برپاری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ اسی جمین پر جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماصل کی بادیاں بلا رہی ہیں گیاЕ 픽 پicki گیا 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 موسیقی 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 محاسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپاتھ جарی ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑ گئی ہے اب یہ علاقیں باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لحول سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ دررے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستی باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی پرس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نہ صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماشر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سپتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماصل کی بادیاں بلا رہی ہیں موسیقی 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 ہمارچل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لحول سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہمپات ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ دری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزم کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماتر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر باگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کی بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں باگوانی کے لیے باگوانی کے لیے ہماسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقیں باہیں پھیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احمد پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باغوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھبر دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ائر اینڈ کے اور نیو ائر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماصل کی بادیاں بلا رہی ہیں اور اینڈ کے سیلویشن کے لیے اور اینڈ کے سیلویشن کے لیے ہماصل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لحول سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہمپات ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونا فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نہ صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماتر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھوارے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں بلا رہی ہیں ہمارسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہمپات ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ دری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزم کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احمد پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر باگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کی بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھوارے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں باگوانی کے لیے باگوانی کے لیے ہماسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے پھیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹھے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجاتی اکشتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احمد پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باغوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ائر اینڈ کے اور نیو ائر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماصل کی بادیاں بلا رہی ہیں اور اینڈ کے سیلویشن کے لیے اور اینڈ کے سیلویشن کے لیے ہماصل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لحول سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سیسو جو اٹر تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہمپات ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونا فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نہ صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماشر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں موسیقی ہماسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لہول سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نہ صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزم کی لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کی لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احمد پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر باگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف وہ اسی جمین پر جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک وہ رہتی ہے اور یہی نمی باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھوارے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں دیوشن کے لیے آخر گیا گیا دور گیا 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 موسیقی موسیقی محسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقیں باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برپاری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہمپات ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ دری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برپاری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برپاری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برپاری نا صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزم کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماتر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برپاری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برپ یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر برگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برپاری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کی بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برپ جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں باگوانی کے لیے باگوانی کے لیے ہماسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہیں پھیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹھے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجاتی اکشیتروں کی ہی ہیں چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احمد پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شتر میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باغوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ائر اینڈ کے اور نیو ائر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماصل کی بادیاں بلا رہی ہیں آپ کو ہماصل کی بادیاں آپ کو ہماصل کی بادیاں ہمارچل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نہ صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احماسل پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے اکشتر میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ اسی جمین پر جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں آپ کو ہیں ہمерт baی جو میں با rattling دین دیں chan جب برای ہے آپ anything Yourast م Twist Joseph آپ انتظار کر با ایت انتہالی پڑی 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 آپ کو ہمتڑی پڑی 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 رہی��요 آپ کو ہمت کر رہی ت checked آپ کو رائعہ پڑی پڑی rigرم کی جو بښی پڑی پڑی رہی ہیں موسیقی 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 محاصل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے پھیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برپاری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برپاری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہیں چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی پرس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برپاری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برپاری نہ صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماشر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برپاری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر برگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برپاری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کے ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں وہاں نمی twice بشای گیا بشای گیا موسیقی 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 بکھیری ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برپاری ناصر سہلانیوں کے لحاظ سے تورزم کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احمد پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برپاری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برپ یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر باگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برپاری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برپ جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں موسیقی ہمارچل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقیں باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برپاری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پہ دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برپاری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برپاری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برپاری نہ صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزم کی لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کی لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احماصر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برپاری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برپ یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر باگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برپاری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھوارے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندیس و روپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں اور ایئر اینڈ کے سیلویشن کے لیے اور ایئر اینڈ کے سیلویشن کے لیے ہماسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے پھیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سیسو جو اٹل تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماشر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے بھاگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھوارے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں بھاگوانی کے لیے ہمارسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہمپات ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے پاس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہیں چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی پرس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھیری ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماتر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر باگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھوارے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں موسیقی 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 ہمارسل پردیش کی اوچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لحول سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹر تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ دری کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزم کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماشر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو باگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر باگوانی والے شطروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کی بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ اسی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھوارے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں باگوانی کے لیے باگوانی کے لیے ہماسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لحول سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجاتی اکشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے احمد پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بھی گیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانے جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باغوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیا تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں موسیقی 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 مہاشل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے فیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برپاری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہمپات ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برپاری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی پرس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برپاری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برپاری نہ صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماشر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برپاری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برپ یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر برگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برپاری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برپ جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باگوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں ایئر اینڈ کے لیے ہمارشل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقیں باہیں پھیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لاحل سفیتی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سسو جو اٹل تنل کے بالکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچیم پاتھ ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کموبش یہی ستیب باقی جنجات یہ کشیتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگا تار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نا صرف سہلانیوں کی لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماتر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھاگوانی والے ایریہ ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھاگوانی والے شتر میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر اس کا پانی جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نمی لمبے سمیہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اور یہی نمی جو ہے باغوانی کے لحاظ سے مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیئے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہیماسل کی بادیاں بلا رہی ہیں اور ایئر کے سیلویشن کے لیے اور ایئر کے سیلویشن کے لیے ہماسل پردیش کی اونچی چوٹیوں پر لگاتار ہمپات جاری ہے چاروں طرف سے چاندی بکھر رہی ہے اور ایسے میں اب ان علاقوں کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے اب یہ علاقے باہے پھیلا کر سیلانیوں کو بلا رہے ہیں یہ تصویریں آپ لحول سپیٹی کی دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹے کل سے ہی لگاتار برفباری ہو رہی ہے اور اب تک سیسو جو اٹل تنل کے بلکل پاس ہے منالی سے تھوڑی ہی دوری پر وہاں پر ہی تین سے چار انچ ہمپات ہو چکا ہے جبکہ اوپر جس پار دارچہ میں یہ جو لیول ہے سنو کا یہ اور اوپر ہے روتانگ درے کے اگر بات کریں تو پونہ فیٹ کے آس پاس وہاں سے برفباری کا سمچار ہے اور کم اوبش یہی ستیب باقی جنجاتی کشتروں کی ہی ہے چاہے وہ پانگی والا علاقہ ہو چاہے کنور والا علاقہ ہو چاہے سپیٹی کے علاقے ہو سب جگہ اسی طرح سے آسمان سے لگاتار پچھلے بارہ گھنٹوں سے چاندی برس رہی ہے رک رک کر ہو رہی ہے اس برفباری نے چوترفہ خوشیاں بکھی رہی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ برفباری نہ صرف سہلانیوں کے لحاظ سے تورزن کے لحاظ سے بہتر مانی جاتی ہے بلکہ فصلوں کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے بہت مفید مانا جاتا ہے نیچے اہماتر پردیش میں جو بارش ہو رہی ہے وہ ربی کی فصل کے لیے بردان مانی جا رہی ہے اور اوپر جو بھگوانی والے ایریا ہے چاہے سیو ہے چاہے پلم ہے چاہے آڑو ہے یہ آج کل پودھے سارے کے سارے ایک طرح سے سبتہ وستہ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایسے میں برفباری کے جریعے ایک خاد کی ضرورت ہوتی ہے برف یہاں پہ جتنی بھی گر جاتی ہے پہاڑوں میں اوپر بھگوانی والے شتروں میں جہاں سیو کے بگیچے ہیں وہاں پہ اس کو خاد ہی مانا جاتا ہے کیونکہ برفباری کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پانی کی طرح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی پانی بہ گیا سارے کی ساری برف جو ہے وہ سی جمین پہ جمع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کر رس کر اندر مفید رہتی ہے تو آئیے یہ باہیں پھیلا کر بادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ دکھورے دن اب بیٹھ گئے ہیں جو برسات نے جکم دیے تھے اور ان جکموں پہ اب یہ چاندی سروپ برف کا محرم لگ چکا ہے اور ایک بار پھر سے ایئر اینڈ کے اور نیو ایئر کے سیلویشن کے لیے آپ کو ہماصل کی بادیاں بلا رہی ہیں سیلویشن کے لیے آپ کو محرم لگ آپ کو موسیقی